ہلو ایبریون دیسیز ارچنا ون سگن ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل کریتی کا شانوی کرافٹ این کوکنگ پائی ارچنا آج میں آپ کے سام بہت ہی سیمپل اور ایجی سی ریسیپی سیئر کروں گی جو کی آپ برد میں آسانی سے کھا سکتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اسے بنانا کافی آسان ہے تو چلیے فٹہ پٹ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیس انکر کے میں نے کرہائی لے لیا اور اس میں دو چمچ کے قریب گھی ایڈ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا مونفلی اور مونفلی کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے مونفلی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب سیمیسی کرائی میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ جیرہ اور جیرہ کے چٹکتے ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کیا ہوا آلو یہاں میں نے آلو کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور اسے چھلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹپوں میں کٹ کر ریڈی کر لیا ہے آلو اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں باقی کے انگلین سیڈ کر لیتے ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے ڈالوں گی ہری میش یہ میں نے تیکھی ہری میش چھلی ہے تو دو ہری میش کو باہلی کٹ لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں ہمیں ڈالا ہے نمک یہاں میں نے سیندر نمک Roller دیا ہے جو برط میں کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے معنو پولی ابھی ان سب کو ایک بار اچھی طرح سے میکس کر لیں اور دو سے تین منات کے لیے اسے بھون لیں گے ایٹ لاسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے نیبو کا رس یہاں میں نے دو چمچ کے کری نیبو کا رس لیا ہے اور نیبو کا رس ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھی طرح سے نکس کر دیں گے اور نکس کرنے کے بعد یہ ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے سرکرنے کے لیے اور ہمارا تیکھا چت پٹا سالو فرائی بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے کھانے کے لیے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے ایک بار جرور ٹرائی کرنا کیسی لگی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیئر اور بائی بائی